نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے صرف پکش کی بات سنی ستہ پکش کی بات سنی آروپ لگانے والا وپکش اب تک نہیں تھا لیکن اب ہے سشکتی کرن کے ساتھ وپکش یہ آروپ لگا رہا ہے تریویندر سنگھ راوت کی ایک سال کی سرکار کے کامکاج پر بہت تیکھے سوال اٹھا رہا ہے میں اب اس ستر کو آگے بڑھاتے ہوئے کانگریس سے کدہور پردیپ ٹمٹا جی کو آمنتیت کرنا چاہوں گا اور ساتھی تالیوں کے ساتھ انہیں راجس سباہ کے لیے آپ لوگ بدھائی بھی دے دیجئے ساتھی اس ستر کا سنچالن کریں گی میری سہی ہوگی نیہا پند پردیپ جی آئیے اترا کھنڈ کی نس نس سے واقف ہیں پردیپ ٹمٹا صاحب تو بہتر سوال وہ اٹھا سکیں گے تریویندر سنگھ راوت سرکار پر شکریہ آپ کا انوراگ بہت بہت سوالگت ہے آپ کا پردیپ ٹمٹا جی راجس سباہ جانے پر بدھائی آپ کو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی تک ہم ستہ پکش کو سنتے آئے اور انہوں نے کئی دعوے کیے کئی چیزوں پر بھروسہ دے لیا کانگریس کی طرف سے ہمارے پہلے مہمان آپ ہیں تریویندر سنگھ راوت کی سرکار کو ایک سال کی سرکار کو آپ کیسے ریٹ کریں گے سنگشپ میں اگر میں کہوں گا تو بہت ہی نیراسہ جنگ امیدیں بہت تھی اور اتنا ساپ اور سپس بہومت پہلی بار اترا کھڑ میں کسی سرکار کو بیلا تھا لیکن ایک سال کے اندر اگر دیں گے کسی بھی فرنٹ میں پہلی بار اس راج میں یہاں کے کسانوں نے آدمتال آج تک ایسا کوئی ادھرڑ نہیں تھا سارا شاتر یہاں کا دہراد ان کے سڑکوں میں وہ وال میں ہے کہ روزگار کے سوال پر بڑی بات تریویندر سرکار جی نے کہی تھی اس پر کہیں پہ نہیں پہلائن جو آج اس راجی کی بہت بڑی سمشیہ ہے الگ الگ چھتروں میں جس کے الہ الگ کارن ہے کرسی میں ہے سکشہ میں سواست میں امید تھی کہ اس میں تریویندر سرکار کچھ کرے گی لیکن اس میں بھی جیرو ہے اور حد تو تب ہو گئی یہاں پر زیادہ تر نوجوان میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ابھی اس گناہ ہو گیا نوجوانوں کے لیے میڈیکل کا سپنا دیکھنا یا گناہ ہو گیا نوجوانوں کے لیے انجین اور سائنس کا سپنا دیکھنا کیونکہ آپ نے تمام میڈیکل کولیجوں میں ان تمام نیجی سنستاؤں کو کو کھلی لوٹ دے دیئے کہ آپ اپنا تائی کرو جبکہ اس کے پیچھے پی 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 موڈ کے پیچھے ایک دھاڑا تھی کہ سرکار ہے اور نیجی شیج جنہوں اس سوشل سیکٹر میں آ کر کے لوگوں کو آگے بڑھائیں گے تو سنگچپت میں ایک ہوں کہ تین سال میں یہ سرکار دیسائن ہے دیکھ بھرمیت ہے اور بہت نیراسا جنگ ہے پر پردھان منتری موڈی جی نے تو یہ کہا تھا جب چناؤ ابھیان شروع کیا انہوں نے یہاں پر بیجویچ میں بھی جب وہ آئے انہوں نے کہا کہ پہاڑوں کی جوانی اور پہاڑوں کا پانی پہاڑوں کے ہی کام نہیں آتا اور وہ اس بات کو بدل کر رکھ دیں گے اور تربیند سنگھ رابط کہہ رہے ہیں ایک سال میں انہوں نے وہ کر کے دکھایا ہے دیکھیں دونوں سے میرا پرشن ہے پردھان منتری نے بھروسہ دلایا ہے کہ ڈبل انجن کی سرکار ہوگی تو وکاس کی گتی آگے بڑھیں گے آپ پردیس دیس کی جنتہ نے ہم کو دیس میں سپنا دیکھا ایک ابودپور منڈیڈ ان کو ملا تھا اور اسی کو پردھان منتری میں بھروسہ کرتے ہوئے پردیس میں ان کی پارٹی کی سرکار کو ابودپور جنا دیس اس راجی میں ملا لیکن دونوں فرنٹوں میں اس راجی کو نراسہ جانا کے استطیق میں دی یہ راج پروتی راج ہے ہمالی راج ہے اور پورے دھائی ہیار کلومیٹر کی اس ہمالی سیکٹر میں ہمالی الکولیوں کو صرف اترا کھنڈی نہیں جو ہمالی سیکٹر کے تمام راج ہے جن کی مکھ سکتی ہے جو ہاں کے ریسورسے تھے جنگل تھے واتر ریسورس تھے وہ اس راج کی اپیوگ میں آ رہے ہیں کام میں آ رہے ہیں ان کا اپیوگ یہ راج اپنے ہیٹوں میں نہیں کر سکتا اس راج کی آو سکتا تھا کہ ہم کو واتر ریسورس چھئیے ہم کو جنگل چھئیے کھیتی چھئیے ہماری ندیہ سورت رہنی چھئیے اس کے لئے ہم نے دیس کے ہیٹ میں ایک قربان کر دی اتراکھن کے لوگوں نے اور اس کو پہلی بار دیس کے ایک کمیٹی بنی تھی منمون جی کے سرکار میں بکی چطرودی نے اس نے پہلی بار اس کو اوفیشلی مانا تھا کہ یہاں کے لوگ انباریمنٹل سرویس پروائیڈر ہیں اتراکھنج 11 ہمالی راجے اس کے منصبت ان راجوں کو اس کا حصہ ملنا چاہیے تھا لازٹ ٹائم میں میں پندر لوگ سوا میں تھا وہ ریپورٹ سمیٹ ہو کر کے بارس سرکار پہ تھی ہم کو امید تھی کہ موڈی جی اس میں ایک نیا ویجن لے کے آئیں گے کیونکہ وعدہ بھی انہوں نے کہا چار سال ان کے ہوگے ان کے ویجن پہ کئی ہم کو کچھ نہیں دکھا یہاں اسی دہرہ دن کے دھرتی میں انہوں نے کہا پلائین کو روکنے کے لئے ایک بڑا پلیٹ فارم ایک بڑا ویجن ہم بنا گئے تو بیبھاگ بنایا ہے تو پلائین بیبھاگ انہوں نے پہلی بار پوری میں مکھیالے ہیں اس کا راج دیتی میں بھی بیبھاگوں پر میں ٹپڑے نہیں کرنا چاہتا ہوں میں کسی پر دوس نہیں دینا چاہتا ہوں آج تک سرکاریں چاہے آج کی ستہ ہو یا پور میں ہم رہے ہو ہم نے ان بیبھاگوں کو جن سیواؤں کے لئے نہیں بہت زیادہ ہوگی چلی کہیں آپ گلتی تو مان رہے ہیں لیکن ایک چیز ہے پلائین کے چھتر میں جو کام ہونے تھی تین سیکٹر میں جو مجھے لگتا ہے ایک روزگار کے لئے پلائین ہے جو وہ اسٹیٹ ہے اور راج سے بہار ہے دوسرا ہے سکھشا کے کارن پلائین گرامیل چھتروں سے ہو رہا تیسا سواست کے ہم سمجھتے تھے ان تینوں پر ایک سرکار ایک بڑا ویجن لے کر کے آئے گی پورورتی سرکار نے بھی پروتی چھتر کی کرسی پر ایک نیا دسکون لے کر آئی تھی اس کو یا تو آگے بڑھاتی یا اپنا کوئی دسکون لے کر کے آتی کہ گرامیل کھیتی کو گرامیل کسی کو پھر کیسے ہم بشواس لوگ لوگ پچھلائے آپ کیا رہے ہیں کہ سرکار نے کچھ نہیں کیا جبکہ اگر سرکار کے نمائندوں کی میں بات کروں تو پردھان منتری موڈی چار دھام آل ویڈر روڈ رشکیش کرن پریاغ ریلوے لائن کے دارنات پورنر نیرمان پروجیکٹس سب کی گھوشنائیں کی انہیں شلانیاز کے لئے وہ ادھر آئے اگر میں ٹریونس سنگھ راوت کے فیصلوں کی بات کروں ابھی یہاں بھی آ کر کہ وہ NH74 سکام کے بارے میں اس کو لے کر کہ کس طرح سے جو بھرشت لوگ ہیں ان کو جیل کے بھیتر ڈالا اس کی انہوں نے بات کہی تو یہ تمام فیصلے آپ کو لگتا ہے ان میں کوئی وزن نہیں ہے ادھر میں آ جاتا ہوں آپ نے بہت اچھا سوال اٹھا ہے کہ چار دھام کی آل ویڈر روڈ اس کا میں کیندری گھٹکری منتری جیسے بھی پوچھتا رہ گیا یو پی سرکار میں ایک نیڑنے لیا تھا اب کوئی بھی نیشنل ہائی وی ٹو لین سے کم نہیں بنے گی اور اسی میں یہ ساری اس کی پروسس اور بدرنات والی سڑک لوگ یہاں پہ ہمارے نوجوانے جانتے ہوں کہ پچھلے چار پانچ سن سے اس کا وائیڈنگ چل رہا ہے آپ نے ایک انچ پردان منتری جی نے اس کو آگے نہیں مڑھائی ادھارن ہے آٹ چار دھم وائل آل ویڈر ریوٹ کی تو بات کریں ٹنک پور سے توا گھاٹ گنجی تک جو ہماری سیمان کی سڑک ہے صرف اس لیے کہ وہ آل ویڈر ریوٹ کا آدھا ہی حصہ بند پائی کہ ٹنک پور سے پیتھوڑا گھڑتا ہی نیشنل ہائی وی ہے میں نے مانے منتری سے کہ آپ تو کہہ رہے کہ سیمان کے ہم جائیں گی جب گنگو تری میں لوگوں نے سوال اٹھا ہے کہ آپ نے آل ویڈر روٹ کے نام پر ہزاروں دیو دار کے برکشوں کا قتل کر دیا ہے سرکار سپریم کوڑ تو چلی گئی کہنے لے گئی کہ نہیں یہ تو سیمان پر جاری جبکہ گنگو تری والی روٹ سیمان پر نہیں جاری اس کے اُلٹ پیتھوڑا گھر سے گنجی تک جو روٹ سیمان پر جاری تھی وہ ابھی تک آل ویڈر روٹ کا حصہ نہیں بن پایا ہے جبکہ ہم ان سے مانگ بھی کرتے ہیں تو آل ویڈر یہ پرانی سکیم کو نئے سری سے آپ نے کر آیا دوسرا سوال ہے بڑا اچھا سوال ہے جو نس 74 گھوٹیلی کا سوال جب تریپین جی بیپاکش میں تھے اسی سماع یہ پرکڑ آیا تھا ہماری تتکالین مکھی منطری نہری سراؤج نے اس سماع سائی ٹی کا اس میں گھٹن کر دیا کمیشنر کماؤ کو اس کی انکواری کا لے دی گئی کمیشنر کماؤ نے ریپورٹ دی اور جتنا ہم نے مانا تھا گھوٹ اللہ اس سے بڑا نکلا تین سو کروڑ سے اوپر کا اور آج کے مکھی منطری نے بڑے بازے گھاسی کے ساتھ میڈیا میں گھوش نا کی کہ ہم آب اس کی جانج کریں گے آج کے دن میں پھر ترپین جیس پوچھ رہا ہوں کہ اس کی جانج کون کر رہا ہے کیا سی بی آئی کر رہی ہے یا ایس موارل پر دباؤ پڑے گا وہ کام میں ان کے روڑے آئیں گے میں سمجھ رہو بھرشت چار کی طرف اشارہ کر رہے لیکن مجھے یہ بتائی اب ہی ہم نے لوکا یکتھ کے مددے پر ان سے سوال پوچھا سو دن کا وعدہ جو انہیں اجنڈے میں کیا تھا پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کانگرس پارٹی کی سرکار تھی پانچ سال تب لوگ بھرشت چار کی بات کرتے تھے اسی لئے کانگرس پارٹی ستہ سے گئی بھی اب تو کلین گورنٹ آئی ہے تو لوکا یکتھ بنانے کی منتر نے گزرات میں 12 سال سے اوپر مکھ منتر رہے کبھی لوکا یکتھ نہیں بنائے گا چار سال سے اوپر ہو چکے ہیں لوگ پال کی نیوکتی آج تک نہیں بھی ہے اس سرکار میں نیو نیو کہہ کررکشن نہیں ہوتا تھا اسی لکا یکتھ سوال ہے تائی بڑے لیبل پر جو بڑے ادھیکاری ہیں راز نیت ہیں ان کے اوپر ایک ایسی باڈی بنائی جائے جو اس پر پورے اس رکھ پہ آج جب سنستائی نہیں ہے تو جنتہ کے بیچ پہ کون کہے گا سنستائی 2011 سے نہیں 2013 سے 700 بھشت چار کے ماملے لمبت ہیں آپ سرکار تو پچھلے سالی گئی ہے آپ ہی کر دیتے اتنا شدت سے محسوس کرتے لوگ کے بارے میں آپ لاغو کرتے اس کو لاتے اس کو ہم نے لاغو نہیں کیا ہم نے لاغو نہیں کیا تب ہم یہ لاغو لوگ پال کی اس کو اس کا کانون بھنا کر نیو کر ہماری سرکار چلی آپ کو لوگ پال نیو کر نیو آپ کی بہومت ہے پون بہومت ہے جنتہ نے آپ پر وصف کیا آپ کہتے ہم آتے ہی خندوری جی ضروری ہیں ان کا لوگ یو دیش پر سب بخش میں آپ کو جنتہ نے برشت آچار کے خلاف کاروائی کرنے کے لئے تاگت دی آپ کو لوگ سعید تمام معاملوں میں لیکن سوال یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کرا پوچھنا جوا کر مکھی منتری بتا دی جی اب اب یہ جو پرائیویٹ میٹی ایکٹ آپ نے پاس کیا ہے اور وہ بیدہان سب ہو حل میں اس سے بڑا گھوٹالا میری ناجر میں نہیں کروڑوں کا گھوٹالا ہو بڑے معصومیت سے مکھی منتری کہہ رہے کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے چھات رہے میڈیکل گیا بیوائک آئے اور مجھے لگا کہ پیس بڑ گئے اس سے بڑا گھوٹالا کیا ہو سکتا کی بدان سب آج کے دن تک راج پال کے سگنیچر ہوئے ہیں مجھے کل تک مجھے میری جان کرے میں مجھے کانونی نہیں منا ایک منٹ جو کانونی نہیں منا وہاں پیس کس نے بڑا دی کیا اس کے خلاب مجھے منٹر ان کو اوپر جاج کریں گے مجھے منٹر یہاں آئے اور یہی سوال ان سے پوچھا گیا انیل بلونی سے بھی سوال پوچھا گیا دونوں نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے منٹری نے کہا کہ گلتی ہو سوال ہے اس دیش کے اندر جب پرائیویٹ نیجی چھت میڈیکل کالویج چیتر مارا انجنی اوپر نیانتر ڈاکلین ان کے ایڈبیشن پر پرویس بینہ نیٹ کے نہیں ہو سکتا مکش منٹری ان تو چھاتروں کو چھاتروں کو یہ بھی انویسٹر ہے یہ پہلی بار دیکھ کیا بنیادی روپ سے مکش بتائیں جو بل انہوں نے سدن میں پاس کروا تھا کیا وہ انہوں نے وڈرو کر لیا ہے کیا وہ اس کو ریپل کریں گے اگر نہیں کیا ہے سوال یہ سوال آپ لوگ سدن میں کیوں نہیں پوچھتے اسیمبلی میں سدن کو چلا ہے کب آپ نے دیش چلا ہے جو بردی ہوئی ہے سالری میں ویدھائی کو کانگرس بی جی پی وہ سدن میں تو ہوئی ہے دھوانی مط سے پارت ہوئی جب دیش کے اتھیاس پہلی بار دیش کا بجٹ بینا بینا بحث کے پاس ہو گیا جب دیش کا بجٹ تو انہوں نے موڈی جی سے سیکھا چلو جب دیش کا بجٹ بینا دھوانی مط کے پاس ہو سکتا ہے تو پردیش کے بجٹ بھی اور پردیش کے بجٹ بھی چار پاس کانون بھی پاس کروا دیے سوال بھی میں ان سے پوچھ رہا ہوں جو ابھی تک جو بل آپ نے پاس کرا جس پہ ڈس کٹ نہیں ہو وہ تو بلی ہے لیگل پوزیشن تو یہ ہے اور اس کے بات جو بلی ہے جس کانون نہیں بنا اور اس کانون پر آپ کے لوگوں نے تمام نیجی کولون نے پیس بڑھا دی آپ کے ایک میڈی میڈی کولیج کولیج کلاب آپ نے دھند آپ کہیں برستہ چار نہیں ہے اس سے بڑا برستہ چار کیا ہے ٹھیک ایک میں اور مددے پر آنا چاہوں گی گیر سین کا مددہ جس میں نے آنیل بلون جی کے ساتھ بھی اٹھایا اس پر بی جی پی آنیل بلون سرکار ایماندار ہے یہ بھروسہ کیوں نہیں ہے اس لئے یہ بھروسہ ہے کہ پورے رازدانی کو بی جی پی نہیں ہمیسی برمیت کیا ان کو پہلا موقع مل جب راج بنا تھا اس میں ان کو تائق کر دینا چاہیئی تھا ایسا تو آیوک پہلی بار تو نہیں بنا تھا جب اتراخن راج بن رہا تھا اس ہی اتر پردیس میں ایک آیوک بن چکا تھا جس نے گہر سین کو اس راج راج بن بن سکتے دی تھی آپ اس سن سوئی سوئی راج بنا دی راج بنا بنا پائے بنا چھوڑ گئے ان کے لئے دیکھ وہ کام ہم نے ان کے چھوڑ دیا تھا وہ اس کو نہیں فلا کو بھر رہے ہے کیوں نہیں کہہ رہے کہ جو ان کے پہلے سمان کے چل رہے تھے کہ چناؤ ہار رہے ہیں پچھلے سال آپ نے گا بھئی اب یہ ہی کریں گا ہم نے تو کہ دو چیز ہیں میں گیر سن کے سامنے میں اپنی پارٹی سے بھی دو جار دو سات میں ہمارے سمجھ جوانوں میں گیر سن کو راز دانی بنایا جائے اس سمجھ میں میں ودایق تھا ایک یاطرہ نکالی تھی گیر سن تیواری جی مکھ منطری تھے میں اس میں بھی سامن تھا میں نے کبھی اس ٹین کو بدلا نہیں ہماری سرکار نے جب گیر سن میں سلین سکی عبیدان سبا بھون کا اس دن میں مجھے موقع ملا آج وہ مکھ منطری اور دوسرے منطری آج ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی میں نے کہ یہ پہلا قدم ہے اور یہ قدم تب تک پون نہیں ہوگا جب تک رازدانی وہاں پر نہیں ڈکھ لے گیا اس کے بعد حریص راوز جی مکھ گاؤں سے جو آئے تھے چمولی کے صدور گاؤں سے منشار سے دھار چولا سے سڑکو میں آئے تھے جنہوں نے کہا تھا ہمارا راج بنے گا ہماری رازدانی بنے گی رازدانی سہر مات نہیں رازدانی ایک ساماج ساماج پہچان ہوتی ہم کہہ دے کہ ہم راج کی رازدانی گیرشن کو بنائیں گے آج تو ان کو فیصلہ لینا آنکھ سوال یہ وہ کیوں سائٹ کر رہی ہے کہ ہم گری رازدانی بنائیں گے میرا پرسن ہے کہ پہلے اس راج کی رازدانی ستھائی رازدانی پر پرس اس کا حل ہو جائے اور اس کا حل گیرشن کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور گیرشن میں کانگریز پارٹ نے ساتھ سٹین لیا کہ گیرشن کو رازدانی ڈکلر کو تمام بیدائیک ہوں کے ہاتھوں میں تک لیا کیونکہ بگ میرے پاس کم ہے اس لئے میں ایک سوال آپ سے اور یہاں پر جاننا چاہوں گی اب لوگ سبح چنا بہت نزدیک ہے آپ راج سبح سانسد بن کے گئے ہیں اور ظاہر سی بات ہے ڈلی کی جو راج نیتی ہے راشتری راج نیتی ہے اس پر بھی آپ کی گہری پکڑ ہے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ 2014 میں ایک سیٹ بھی لوگ سبح کی پانچ سیٹ میں سے ایک بھی لوگ سبح سیٹ اترہ خند سے کانگریس کے خاتے میں نہیں آئی 2019 میں آپ کو کیا لگتا ہے 2019 پر پانچ سیٹ کانگریس کے خاتے میں پوری طرح آسف ہوں کیونکہ 2019 2014 میں جو موڈی نے اس دیش سے وعدہ کیا تھا وہ دو کروڑ پرتی بس روزگار جینے کا جو وعدہ کہا تھا کہ اس سے بڑا گھوٹالا کچھ نہیں ہے ایک لاکھ چوہتر ہجا کانو آدی گھوٹالا جس کو جو کری شن جس کو نیائی نے کہ دا وہاں کوئی کری سنجل بات ہی نہیں تھی تو جو جھوٹ پر بنیاد جس کے ٹھیکے تھی میں سمجھتا وہ بنیاد دھرا سائی ہو چکے اور آج تو سوال ہے کہ کالا دھن تو واپس آیا نہیں لیکن دیش کا سپید دن بدیش کو جا رہا ہے اس لئے دیش کی جنت سو تر خند کی جنت بھی کہ 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 ریل انجن ہم نے ٹنک پور سے باگوش ور کی میرا ساتھی چھوٹا بھائی ہے وہ سانسد بھی ہے وہ منتری بھی ہے میں تو خالی سامن سانسد تھا ریل پروڑ مہت مہت پور پروڑک تھا راشتری پروڑک تھا ایک انچ آگے نہیں بڑ تو تمام سیما پر جان صاحب اترہ خند میں گیارہ ویدھان سبھا سیٹ اور دیش بھر میں صرف چار جگہوں پر آپ کی سرکار باوجود اس کے اتنا confidence کہاں سلاتی ہے کانگرس بارٹی اس لئے لاری کہ آپ پورے دیش میں محول دیکھ لی جو جنہ دیش ہے وہ ہار جیت بھی دکھاتا جنہ لے رہے ہیں تو کس بنا پر لوگ تنت کا نیم ہے جب دو سے لوگ ایپس لوٹ میجورٹی میں جا سکتے ہیں جن کے پاس دو تھے وہ آج ساپ اور اس پر بہمو بنا سکتے ہماری پاس 44 ہے ہماری پاس 44 ہے تو دو آلے اوپر جا سکتے ہم 44 میں رہے لوگ تنت میں جنت کی سب س بڑی طاقت ہوتی ہے تمت صاحب آپ نے ہر سوال کا بیبا کی س جواب دیا ہم یہ امید کریں گے جس سانسدوں کے ویدھائی سالری کے مددے پر پکش وپکش ایک ہو جاتا ہے اور ساری کرواہت بھول جاتا جنت مددوں پر رات نو بجے میں کنی پسون باش پہ آ رہا ہوں اے بی پی نیوز پر